اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم پوچھتے ہیں کہ جہز تو جائز ہے دیکھیں جی جہز اس سمان کو کہتے ہیں جو آپ کی ضرورت کرتا ہے جو ضرورت کا سمان تھا وہ ان کو دیا گیا سید علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے جو سید فاطمہ سے شادی کی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا یہ جو اللہ کے نفسوں نے چیزیں دیں ہیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس کے پر غیر گزارہ نہیں ہم کہتے ہیں کوئی جہز بھی دے اس کی مرضی ہے اپنی اولاد ہے اپنی اولاد کو کچھ بھی دے سکتا ہے لیکن اصل مسئلہ جو مقدمہ وہ جداد ہے یعنی کہ جداد سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے وہ آپ کا بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا کوئی قابل ہے قابل نہیں ہے بچہ ہے بچی ہے اس کا اکھا کے آپ کی جو جداد آپ چھوڑو اس میں سے حصہ دیا جائے جو لوگ جہز کو ایک دم لانا تو برا قرار دے دیتے ہیں وہ بھی نجایز کرتے ہیں تقاضہ نہ ہو آنکھیں نہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں دے دیا تو ٹھیک نہ دے دیا تو ٹھیک ایسا معاملہ نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ اللہ کے نفسوں نے جو نکاح کی شرائط بیان کی ہے ان میں جہز والا معاملہ ہے ہی نہیں ہے یہ جو معاملہ تھا ان کے گھر کی ضروریات تھی ایک باپ اپنی بیٹی کو ضرورت کی کچھ چیزیں دے تو ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے مثلا بات کروں مارے گھروں میں جو کچھ معاملہ چار رہا ہے اب میری شادی پر دیکھونے سولہ میرے بستر ہیں اب ہم دو خوابن بیوی ہیں ہمیں دو سال ہو گئے شادی کو آج تک ہم نے نہیں استعمال کی بلکہ سچی بات تجھے ہے کہ میری والدہ کے بستر اور برتون آج تک گھر میں استعمال ہو رہے ہیں بڑے بھائی پھر میرے مجھ سے بڑے بھائی پھر میرے ہم میں سے تو کسی کے یہ چیزیں استعمال ہی نہیں یہ جو بار بار کے کمروں کو دے دیتے ہیں لاکھ روپے لگا کر کز ہے یہ جہز ہے یہ نہ جہز ہے صرف اپنی ناک بچانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں ورنہ یہ چیزیں ضرورتی نہیں آتی ہیں پندرہ پندرہ سولہ سولہ ہیں کہ ایک گھر میں ایک لڑکی کے اضافے سے اتنی زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں جس بچاری نے وہ پوری زندگی ایسی چیزوں کا ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوتا وہ اس کو دی جاتی ہیں پوری زندگی پرانے برطروں میں کھاتے رہیں گے پرانے بستروں میں گزارہ کرتے رہیں گے بچے پشاپ کرتے رہیں گے انہیں بستر بر سوتے رہیں گے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیسے کیسے ہمارے کپڑے کیسے ہماری جوتیاں کیسے ہماری جیوری کیسے ہمارا میک اپ کا سمان کیسے ہمارا فرنیچر اور کیسے ہماری مشینری کیسے کچن جن کے نجانے ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی گزر جاتی ہے کبھی ہماری ماں بہنوں نے اپنے سر پر وہ خوشبو نہیں استعمال کیو تھی کپڑے والی لگ گئے باڑی والی لگ گئے اڈر آمر لگ گئے یہ ساری چیزیں شادی کے موضوعی ہمیں یاد آتی ہیں اپنی ناک دکھانے کے لیے اپنی عزت دلانے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو جہیز تو مروجہ صورتحال بن چکی ہے اس وجہ سائر ایلیمس کو جہیز نہیں سمجھتے کہ یہ فضولیات کا مجموعہ ہے سادگی کو اپنا ہے لیکن ابھی سادہ کھاتے تھے سادہ پیتے تھے سادہ رہتے تھے ہمارے ہیں شادیوں پر سادگی والا معاملہ ختم ہوئے کوئی باپ اپنی مرضی سے اپنی بچی کو کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے کوئی آلیمس کو نجائز نہیں کیا تھا لیکن جو مقابلتان ایک چیز آ چکی ہے یہ چیز نربعی نجائز ہے اس میں عامی جائز ساری برابر ہیں اللہ سب کوئی ادائیت اطاف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ